اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلع علیہ سیدنا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان سے محبت کیوں ضروری ہے اور اس کی علامات کیا ہیں دیکھیں بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی اپنی اطاعت میں رکھ دی ہے کہ تم میری مانو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اطیع اللہ وآتی الرسول وآلی الامر منکو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور جو تم میں سے صاحبانِ عمر ہو تو ان کی اطاعت کرو فَإِن تَنَازَعَتُمْ فِي شَائِن فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولُ اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت تو کرو لیکن اولی الامر جو تمہارا بڑا ہے اس کی اطاعت میں اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے رجوع کرو یعنی ان کے حکم کے خلاف تم نے کسی کی بات نہیں ماننے تو دیکھیں اطاعت ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ اطاعت میں کامیابی ہے بندگی میں کامیابی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی بندگی میں رکھی ہے جو بندہ بن گیا وہ کامیاب ہے جو بندہ نہیں بنا وہ ناکامیاب ہے اب اللہ کا بندہ بننا ہم اس وقت جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ہم بندگی کر رہے ہیں اپنے نفس کی اپنی مرضی سے ہر ایک زندگی گزار رہا ہے اور گزارنا چاہتا ہے یہ نفس کی بندگی ہے نفس کے سامنے ہم نے سر جھکایا وائے اور یہ نہیں جھکا رہنا چاہتا ہے دنیا اور نفس کے سامنے یہ ایک بات تسلیح ہے انسان جھکا وائے اس وقت غیر کے آگے تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تیرا تو اس وقت ہم غیر کے آگے جھکے میں لیکن جھکنا اللہ کے سامنے ہے اب دیکھیں اطاعت کی بات ہے اطاعت کی بات ہے تو اطاعت ہو نہیں سکتی جب تک اللہ آپ کی منزل نہ ہو یہ ایک مختصر بات نوٹ کر لیں جب تک آپ کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہوتا آپ اللہ کی مان نہیں سکتے بندگی ہو نہیں سکتی آپ دیکھیں بعض لوگ پوچھتے ہیں یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے کامل بندگی کامل اطاعت کامل جھکنا یہ یعنی بعض لوگ ناممکن سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں کی نہیں سکتا نہیں ہو سکتا اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کا رخ دنیا کی طرف ہے رخ آپ کو پھیرنا ہوگا اللہ کی طرف سب سے پہلے اطاعت کی ضروریات کیا ہیں کیسے کر سکیں گے بندگی کیسے ہوگی تو سب سے پہلے آپ کا رخ اگر دنیا کی طرف ہے ظاہر کی طرف ہے مادے کی طرف ہے تو آپ اطاعت کر ہی نہیں سکتے ایک بات نوٹ کر لیں جو ہوگا وہ اطاعت نہیں وہ آپ کی خواہشاتیں نفس ہوں گی ایک بات نوٹ کر لیں اگر دنیا کی طرف آپ کا رخ ہے اور آپ کچھ ظاہری کام کر رہے ہیں تو وہ اطاعت میں نہیں شمار ہوں گے وہ ضائع ہونے والی چیز ہیں کیونکہ آپ کی نیت ہی نہیں ہے اللہ کی بات تو نیت کی ہے اِنَّمَ الْعَعْمَالُ بِنْنِيَاتِ عمال کا درمدار تو نیت پہ آپ کی نیت دنیا کی ہے آپ رخ نہیں پھیرنا چاہتے تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں جس جو ظاہر نماز ہے روزہ ہے یہ میں نے خیرات دے دی یہ چندے دے دی یہ خدمتیں ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا سب کچھ بیکار ہے حَبِتَ مَا سَنَعُو کے الفاظ ہیں جو کر رہے ہیں وہ ضائع ہو جائے گا عَامِلَةٌ نَاسِبَةٌ تَسْلَى نَارًا حَامِيَا سْتَرِسْتُمَانَا وَدُوْزَخْتَ بَزِی یعنی آپ محنت اور جد و جہد یہ آیت آئی ہے وہ اہلِ کتاب کے بارے میں کہ وہ راہب بن جاتے تھے مشکلات تکلیفیں یہ وہ تو جہنم میں جائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمائے دیکھیں یہ ایک عام بات ہے نیت آپ کی نہ ہو تو کوئی کام یہاں بھی صحیح نہیں کر سکتا اگر آپ کی نیت کسی کام کے کرنے کے بارے میں کوئی سچی نیت نہ ہو بینہ مقصد کے کیا کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا کوئی آپ کا کام کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا کوئی ہنڈیا اگر آپ پکانے یعنی خاص ہنڈیا پکانے کا ارادہ نہ ہو تو آپ کیا ہنڈیا پکے گی پکے گی آپ چائے بنا رہے ہیں بلنا سوچے سمجھے دو کب پانی لیا دو کب دودھ لیا ایک چمچ کالی میرچ ایک چمچ سرخ میرچ تھوڑا سا دھنیا تھوڑا پدینہ اور ایک چمچ جو ہے کالی چائے اور پھر دودھ ڈال دیا اور اس کو ابال دیا تو یہ کیا بنے گا اس سے تو کچھ نہیں بنے گا معلوم نہیں ہے کیا چیز بنے گی کچھ بھی نہیں بنے گا اس میں چائے میں آپ نے سرخ میرچ کالی میرچ چینی اور پتی اور دھنیا اور اس کو خوب جوج دے دیا تھوڑا سا گھی بھی ڈال لیا اس سے تو کچھ نہیں بنے گا یہ اس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں تو خیر جو زندگی ہم گزار رہے ہیں میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انسان سے محبت کیوں ضروری ہے دیکھیں محبت شروعات ہوتی ہیں کہ آپ کا رخ اگر اللہ کی طرف ہے تو پھر یہ باتیں سوال کرنے کا ہے کہ اتعاد کی اگر آپ کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے مقصود اللہ نہیں ہے تو پھر فضول ہے کوئی بھی کام کرنا آپ کے لئے فضول ہے زندگی کے انتی کہ آپ گزار لیں گے لیکن وہ بے مقصد گزرے گی زندگی کا رخ سب سے پہلے ضرورت ہے کہ آپ اللہ کی نیت کر لیں نماز میں نیت کرنا تکبیر تحریمہ جو ہے وہ فرض ہوتا ہے پہلی جو آپ تکبیر تحریمہ لگاتے ہیں وہ فرض ہے آپ نے نیت ہی نہیں کی اور نماز میں آپ نے رونا شروع کر دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا اور لمبے سجدے اور پانچ منٹ کی نماز پندرہ منٹ میں آپ کر رہے ہیں نماز ہوگی آپ کی وہ آپ نے تکبیر ہی نہیں لگائی ہے جو پہلی چیز تھی جو نیت ہی نہیں ہے آپ نے کی تو ٹھیک ہے آپ دس پارے پڑھنے ایک رکعت میں بیس پارے پڑھنے نماز ہوگی یہ اس ترقی بات ہے نیت ہماری نہیں ہے نیت دنیا کی ہے اور جب آپ کی نیت دنیا کی ہو گئی تو آپ بھول جائیں پھر آخرت کو بھول جائیں قبر کو بھی بھول جائیں بس کمائیں جو دنیا کی طرف رخ کر کے بس یہ میں اور یہ میرے بچے اور یہ میری بیوی اور یہ میرے شور بس روتے رہیں اسی کام نہیں ہے اور یہ ہے اور پیسے کم ہیں اور یہ ہے اور بھوکے سو رہے ہیں روتے رہیں ساری زندگی رونے میں آپ کی زندگی گزر جائیں وہ ہمارے بیس پچیس سال پہلے کی بات ہے ہمارے گھر کے پاس ایک بازار ہے اس میں ایک آدمی تھا اس کا نام فریادی مشہور تھا نیم پاگل سا تھا وہ باتیں کرتا رہتا تھا فریاد وغیرہ وہ بازار میں آتا تو وہ ہوتا ہے نا پہچان لیتے ہیں ایک آدمی کو بازار کے لڑکے دکاندار پہچان لیتے ہیں جس سے وہ چڑھتا ہے تو یہ فریادی فریادی گزرتا تھا باتیں کرتا رہتا فریادی فریادی تو ساری فریاد جو ہے ہماری دنیا کی ہے کوئی اور فریاد ہے ہماری بتائیے نہیں ہے کوئی اور فریاد یہی دنیا کی فریاد ہے اس لیے تو ہم آئے نہیں ہیں دنیا تو دیکھیں اللہ تعالی نے جو بھی آپ آپ کو دی ہے بس آپ اس پر صبر کریں کیونکہ اس کے بعد جو اگر آپ سبر کر لیں گے نیت اللہ کی بنا لیں گے اور آخرت کیلئے اللہ کے لئے آپ زندگی گزاریں گے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کو آپ چھوڑ دیں دنیا کے کام کریں اللہ تعالی تو آپ کو روکتا نہیں ہے دنیا کے ذریعے آپ نے آخرت کا مانی ہے صرف فرق جو ہے نیت کی تبدیلی کا ہے آپ کو اللہ تعالی تو رزق حلال کہتا ہے کماؤ اللہ تعالی مضبوط آدمی کو پسند کرتا ہے جو محنت کرتا ہے محنت القاسب و حبیب اللہ کے الفاظ ہیں کسب کرنے والا محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے تو یہ غلط فہمی ہے کہ دین آپ کو دنیا سے روکتا ہے بہت بڑا دھوکہ ہے شیطانی دھوکہ ہے کسب کرو محنت کرو ہاتھوں میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے خواہد سے مفہوم ایسا ہے کہ ایک آدمی آیا گٹے پڑے ہوئے تھے تو حضور نے اسے پسند کیا محنت کیا ہے ہاتھ محنت کرو تو اللہ تعالی تو روکتا نہیں ہے دیکھیں دنیا کے ذریعے آپ نے آخرت کا مانی ہے صرف نیت آپ بدل لیں دنیا اسی طرح آپ گزارتے رہے صرف نیت کر لیں پھر ایک رہنما کی تلاش کریں اس کی محفل میں اس سے رہنمائی حاصل کریں اور کرتے رہیں اور اس کی رہنمائی میں آپ زندگی گزار دیں تو دیکھیں اطاعت محبت کی میں بات کر رہا ہوں کہ انسان سے محبت کیوں ضروری ہے تو دیکھیں محبت تو محبت کی پہلی جو وجہ بنتی ہے وہ اطاعت بنتی ہے کہ اطاعت ضروری ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَاِلَّا لِيَعْبُدُونَ بارل یہ موضوع رہ گیا اور پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلی نشست میں بات کریں گے وَآخِرُ وَدَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِ مَوْلَا يَا صَلِّي وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَادًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ